موسیقی 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 تھی تو چاہے اس کی قیمت پانچ سر روپے رکھی تھی تو میں اب پندرہ سو کا کلیم کر کے ان کو فائل بے دوں گا فائل بے دوں گا وہ فکس ہو جائے گا یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور اس کی ڈریپ نے اگر ویب سائٹ پہ قیمتیں نہیں دیں تو اس کی ملی وقت فارما سوٹیکل کے ساتھ ہے اس سے مراد ہے کہ فارما سوٹیکل ڈبی کے اوپر جو قیمت لکھ کے میڈیکل سٹور تک پہنچا دے گی وہ قیمت مریض غریب ہو یا میر ہو اس کو دینی پڑے گی اور اب اگر میرے جیسا یہ آپ کے کوئی پڑا لکھا بندہ وہاں جا کے کہے جی یار یہ آپ نے قیمتیں پچھلے مینے تو ایسے تھی آپ اس نے بڑا دی ہیں میں نے تو کوئی نوٹیفکیشن نہیں دیکھا وہ کہے گا بھائی جان میں نے کوئی گھر میں دوائی نہیں بنائی یہ کامپنی کی دوائی اور کامپنی کی ڈبی پہ لکھا آپ کامپنی سے فون کر کے پوچھنے لیکن میرے پاس افسوس کی بات ہے کہ ایسا کوئی کرائیٹ ایریا یا میکنیزم گورنمنڈ نے نہیں بنایا کہ میں چیک کر سکوں کہ یہ قیمت واقعی گورنمنڈ نے بڑھائی ہے یا نہیں اور سیداروں جس طرح میں نے کہا کہ جب انسان دوائی لینے جاتا ہے عدویات خریدنے جاتا ہے تو اس کی شاید وہ کنڈیشن نہیں ہوتی اکثر لوگ بہت بیماری کی حالت میں ان کے پیارے ہوتے ان کے اپنے ہوتے ہیں وہ دوائی خریدنے جا رہے ہوتے ہیں نشان ہوتے ہیں اس وقت کون سوچے کہ کسی کو فون کر کے پوچھے کہ یہ قیمت صحیح ہے قیمت غلط ہے تو سرکار پھر یہیں تو سرکار رہتی مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے شاید صاحب یہ بہت بڑا شوق ہوتا ہے جب وہ میڈیکل سٹور کے اندر جاتے ہیں پہلی بات دیکھیں کہ میں نے سرکاری ہوسپیٹروں کے اندر دیکھا ہے کہ آؤٹڈور میں جو مریض چک کروانے آتے ہیں ان کے پاس آؤٹڈور کا باب بچانے کا کرایا ہے ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹائم ختم ہو گیا ہے یہ ٹیسٹ کرا کے آئیں کل آجیں جو شیخ پورے ڈسٹرک جلو جلو گجرہ مالا فلان جگہ جڑا مالا صرف ہوتا صرف لاہور کے اندر اس لیے آیا کہ ادھر کے ڈاکٹر چیک نہیں کرتے میں ادھر چیک رہا ہوں اگر آپ اسے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں آپ یا کل آئیں یا پرسو آئیں تو آپ دیکھیں کہ اس پر پیشنٹ سے چلا نہیں جاتا بغیر ٹیکسی کے یا اب بہت زیادہ پیسے لگائے بغیر پنجابی میں کہتا تھا نو نور لائے جو وہ جب ٹرم یوز کی جاتی ہے ہر چھوٹے اگر آپ پروفیسر ادھر پچی سو فیس لے رہا ہے تو وہ سات زار کی ٹیکسی کرا کے آئے گا نا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی میکنیزم نہیں ہے پاکستان کے اندر ابھی جو انہوں نے سی اوٹ ریپ لگایا ہے ان کا اپنا اپنا ڈیاب میں کے اندر کیس مجود ہے ابھی اور جو کرائیٹیریہ ہے اس میں بہت سارے آپ دیکھیں کہ جب دنیا نیوز نے ہی روزنامہ دنیا پہ ہم نے خبر لگائی تھی پچھلے ہفتے کہ جو پی ایش ڈی کی ڈگری جالی ہے اب جن کی پی ایش ڈی کی ڈرائب کے سی او کی ڈگری جالی ہے تو دعائیں اصل کی آپ کو کیسے کر سکتے ہیں کہ ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ اصل کیسے آئے گا ایساق صاحب ایک سب سے بڑا مستہ ہی ہے کہ آپ جب ہسپلز کے اندر جاتے ہیں تو دعائی آپ کو سستی ملتی ہے جب ہسپلز سے باہر نکل آتے ہیں میڈیکل سٹورز باہر بہت بڑی دادات میں موجود ہوتے ہیں وہ وہ ادویات مہنگی ملتی ہے کیا اندر سرکار سبسیڈی دیتی ہے وہ سبسیڈی نہیں دیتی کیا مفت اگر آپ نے مفت ادویات کا بھی اعلان سنا تھا اب تو ادویات ہی نایاب ہونے شروع ہو گئی ہے ڈاکٹر میں نے کچھ پروگرامز کیے ہسپلز میں جا کے تو میں دیکھا کہ ادویات ہی نہیں فارمیسیز جو ہیں وہ سپلائی ہی نہیں کر رہی ہیں بہت ایمپورٹنٹ چیز آپ نے یہ ریز کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سیم مینفیکچرر ہے سیم اس کی برینڈ ہے برینڈ بھی سیم ہے بلکل صحیح اور اس کی سٹینڈ بھی سیم ہے وہ کہتا ہے جی اس کا میار بھی سیم ہے تو جب وہ مینفیکچرر جو ہے یا ایمپورٹر جو ہے میڈیسن دیتا ہے ہاسپیٹل کے اندر تو اس کی جو پرائیس ہے وہ ریمارکیبیلی کم ہے اور جب وہ اسی دوا کو اسی دوا کو اسی دوا کو at the same time on the same day بہر مارکیٹ کے اندر جو ہے جب سپلائی کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسٹویشنل جو پالیسیز ہیں اپنے فارمسلوٹل کمپنیز کی وہ بلکل الگ ہیں اور جو باہر عوام کے لیے 21 کروڑ عوام کے لیے جس پرائیس پر دینی وہ بلکل الگ ہے آپ نے تبدیلی کی بات کی بلکل میں یہ کلیرلی کہتا ہوں کہ امران خان کو ہم نے بڑی ہوپ کے ساتھ جو ہے سپورٹ کیا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیا ہم آپ کے سپورٹرز کھڑے ہیں اور عوام کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ نیچے یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو ذریعی کروا دیں گے آپ یہ کام کر دیجئے کم از کم کہ جو دبا جس ریٹ کے اندر ہاسپٹل میں آج اویلیبل ہے اسی برینڈ کو اسی ریٹ میں 21 کروڑ عوام کے لیے بھی آپ اویلیبل کروائیے جو آپ کی ذمہ داری ہے اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے امران خان صاحب جو کہ اس وقت کمپنیاں نہیں ہونے دے رہی فارمسسٹ کا رول ہے جو کمپوننگ اور فارمولیشن میں ہے اگر آپ اس سسٹم کو رائز کرتے ہیں جو کہ فارمسسٹ جو ہے بیسیوں کی تعداد میں ان ٹیچنگ انسٹریشنز میں موجود ہیں ان سے ان کا اصل کام نہیں لیا جارہا اگر آپ کمپوننگ کے ذریعے جنرل یوز کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ اگر کمپوننگ تیار کر رہا ہے شروع کر دیں تو آپ کے بجٹ جو ہے ہیلت کا بیلینز اپ روپی پون مند جو ہے پر ایر پر ایر جو ہے آپ کا بج سکتا سیب ہو سکتا ہے اس قوم کا پیسہ جو ہے اور اور شرکی ڈرائف تو ویسی شدار ہے خان صاحب بجٹ کا تو انعاد ویسی کیا تھا خان صاحب یہ آپ کے سپورٹرز ہیں اور عوام کے لیے درد رکھتے ہیں نا یہ جو بات کی ساگ صاحب نے کمپوننگ بھی اس پر ایک پرابلم ہی آتا ہے کہ ہمارا عام آدمی جب وہ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ فارمسی دوائی پیار کر کے دے رہے تو اس کا بھروسہ نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ اچھی پیکنگ ہو اور اچھی پیکنگ میں دوائی لے اصل پرابلم کیا ہے غریب آدمی غریب آدمی کے گھر آپ بات کرتے ہیں عام عوام کی تو اسے پیکنگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میرے خیال سے اسے دوائی چاہیے جب اس کی جیب میں پیسے نہیں ہے نا تو خالی گھر جانے سے بہتر ہے کہ وہ کمپاؤنڈ کی ہوئی میڈیسن گھر لے جائے اگر کمپاؤنڈنگ یہ انٹروڈیوز کراتے ہیں ہسپٹلز میں تو جہاں ہنڈر ایمل کا ایک سیرپ ایک بندے کو جانے تو ٹوینٹی ٹوینٹی ایمل کی ریکوائرمنٹ کے پانچ لوگوں کو ایک ہی سیرپ جا سکتا ہے تو گورنٹ کا بجٹ بھی ڈاون آئے گا زیادہ لوگوں کو کیا جا سکتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دوائی لینے جاتے ہیں کسی فارمیسی پر تو آپ کو دوائی ایک ٹیبلٹ شاہی ہوتی ہے دو ٹیبلٹ شاہی ہوتی ہے ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے کوئی جو پیکنگ ہے وہ فارمیسی والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کھلی نہیں دے سکتے یہ آپ کو دست گولیاں لینی ہی لے یہ ہی تو فارمیسیٹکل مافی ہے انہی چیزوں میں تو فارمیسیسٹ کا رول ہے کہ فارمیسیسٹ اس کو کمپاؤنڈ کرے اسی کو الگ کرے چھوٹے چھوٹے اس کے بنائے جتنی بھی پیکنگ ہے اس کے جتنی مریض کی ضرورت کے مطابق اس کو ایک گولی چاہیے یا پانچ گولی چاہیے اس کی ڈوز کے مطابق اس کے دورانیاں کے مطابق اس کو تیس ایمل چاہیے یا نائنٹی ایمل چاہیے یہ جو بلکل بڑی امپورٹن چیز ہے جو میڈم نے کہی ہے کہ آپ جو کمرشل پیک مارکٹ میں کر رہے ہیں باز کا تو وہ اتنے بلک کے انتر ہیں کہ وہ کاؤس جو ہے آپ نیسیسری جو مریض کو دینی پڑتی ہے کمپاؤنڈنگ میں آپ مریض کی دواء جو ہے اس کی نیڈ کے مطابق آن ڈا سپورٹ تیار کر سکتے ہیں اور پیکنگ کی اگر بات ہے تو آپ پہ انتہائی کوبصورت پیکنگ کمپاؤنڈنگ میں بھی کر کے دے سکتے ہیں اچھے صرف آپ روٹی مہنگی ہوئی ہم نہیں چیخے گیس مہنگی ہوئی ہم نہیں چیخے بجھلی مہنگی ہوئی ہم نہیں چیخے لیکن آپ آپ نے عام آدمی کی زندگی مہنگی کر دی ہے نا زندگی کی قیمت مہنگی ہوئی اگر کوئی مر رہا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ اب تم کم پیسوں میں نہیں بچ سکتے تم میں زیادہ پیسہ لگانے پڑے اگر وہ غریب آتے ہیں تو پیسہ ہے نہیں تو وہ یہ سوچ کے ہی مر جائے کہ میں تو علاج کروا نہیں سکتا اپنے کسی پیارے کا سر بس حکومت کے سارے کے سارے دعوی جائیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے اتنے مظاہرے کیے ہیپٹیٹس کی میڈیسن پہ اس کے بعد پرائیس ڈگریز پہ پرائیس انگریز پہ اتنے مظاہرے کیے اور بس یہ ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہتے تھے سپورٹ کرتے رہتے تھے کہ ہماری حکومت آئے گی تو یہ کر دیں گے ہماری حکومت آئے گی تو وہ کر دیں گے جنیرک لے آئیں گے ڈاکٹرز پہ کریں گے فارماسیس کو سیٹس دیں گے بہت سی باتیں لیکن آٹھ مہینے ہونے والے ہیں اس گورنمنٹ کو ابھی تک ایک بھی چیز پہ کسی قسم کی امپلیمنٹیشن نہیں بلکہ بس انہی کو آگے 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 امپلیمنٹ کری جا رہے ہیں کوئی بھی انہوں نے ابھی تک بھی عوام کی ریلیف کے لیے کوئی ایسا پیکج کالنے سب پچھلے تو انہوں نے یہ خبر سامنے آئیتے اور آپ تو اکثر یہ خبریں دیتے رہتے ہیں کہ دوائیاں نایاب ہونا شروع ہوگی ہیپی ٹائٹلس کی دوائیاں نہیں مل رہی تھی جو پچھلی گورنمنٹ کے پروگرامز تھے انہوں نے کہا کہ عجبیات بہت زیادہ ہے میں نے خود پروگرامز کی دوائیاں ہیں نہیں مارکٹ میں دوائیاں نہیں ہیں اور اس کے بعد جب دوائیاں آئی ہیں تو اتنی زیادہ مہنگی ہوگی ہے دیکھیں شاہ صاحب انہوں نے نوٹیفکیشن جو جاری کیا نو سے پندرہ پرسنٹ میڈیسن اور ساری اخبارات کی لیڈ تھی یہ اتنا بڑا ایشو تھا کہ پندرہ پرسنٹ میڈیسن بڑھا دی ہے تو اس کے بعد جو شاک پہنچ رہا ہے مریضوں کو پندرہ پرسنٹ تو دور کی بات اسی پرسنٹ کے ہمارے پاس ثبوت ہیں سلیٹ سنسپینشن ہے سیرپ ہے اس کی قیمت پہلے ایک سو ستر پہ تھی اب اس کی تین سو پانچ رپے نئی مارکٹ میں قیمت آئی اور آپ اس کو کلکولیٹ کریں تو اس کی جو قیمت بن رہی ہے پرسنٹ جو بڑی ہے وہ اسی پرسنٹ بڑی ہے کازمی صاحب یہ جو لوگ ہمیں بیجوار ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ایتھروسین اس کی پہلی قیمت تھی 548 یعنی پانچ سو اٹھانیس روپے اب 921 روپے ہوگی یہ تو یہ دیسو ایمٹی ہے اور سکسی ایٹ پرسنٹ اس کا ریڈ پڑا ہے یہ تو نہیں ہے آپ دیکھیں جیسے ساکھ صاحب نے کہ آپ سرجکل جو الات ہیں ان کو بھی دیکھیں نا وہ بھی آپ کے سٹڈی میں آ رہے ہیں اور وہ ایسے ہی قانون اس پہ بھی لاغو ہوتا ہے جیسے آپ کے میڈیسن پہ ہوتا ہے جو آپریشن کے اندر آزار اور پٹیاں استعمال ہوتے ہیں ان کا سو پرسنٹ سے بھی زیادہ ریڈ پڑ گیا ہے عام آدمی کا علاج ہی مہنگا ہو گیا ہے مہنگا ہو گیا جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ مہنگا علاج کروا کے مرے تو مسئلہ یہ ہے کہ کبرستان پہ بیس ہزار پہ پچاس ہزار روپے کی کبر بھک رہی ہے تو لاکھ روپے کی میڈیسن تو پھر اس کا آپ کہے کہ وہ کھا کے مرے تو یہ مسئلہ ہے اگر ادھر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ویب سیٹ پہ کوئی ریٹ نہیں ہے لیکن لطیفہ یہ ہے کہ فیڈرل کی طرف سے صوبے کو اس کا ریٹ ٹرانسفر ہی نہیں کیا جاتا ہے چاروں صوبوں کے اندر میں دعویٰ کرتا ہوں اس وقت ٹی وی پہ آپ کے سامنے ریپ کو کہتا ہوں کہ کوئی ڈرگ انسپیکٹر سیکٹری ہیلتھ وزیر سہت پنجاب کا وفاق کسٹ ڈرگ انسپیکٹر کوئی مجھے ایسا ڈیٹا دکھا دے جس میں ان کو وفاق کی طرف سے ریٹ جو ہے ٹرانسفر ہوا ہو کہ آپ اس ریٹ سے میچنگ کر کے جو مہنگی دوائی بیچ رہے ہیں ان کا چلان کریں وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس وہ ڈیٹا ہے نہیں جو فارماسٹیکل کمپنی ڈبی پہ قیمت لکھ کے بیچ دے گی وہ فکس ہو گئی ہے سرانسفر ڈراب کو بند ہو جانا چاہیے ڈراب سر بند نہیں ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں ان کو سزاو میں نہیں چاہیے انہوں نے تو ان غریبوں کے پہ جھوٹے پرچے جج کرائے ہیں جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جو احتجاج کرتے ہیں کہ دوائیاں مہنگی ہوتے ہیں ایک ایک آپ دیکھیں ایک بندے پہ نور مہر صاحب نے ڈھائی سو پرچے ایک ایشو پہ اس پہ کر لیا ہے ہاں جی ڈراب نے کروائے ہیں کسور ان کا کہہ جب وہ میڈیسن مہنگی ہوتی ہیں تو وہ میڈیا کو بتا جاتے ہیں سر وہ جب بھی میڈیسن مہنگی ہوتی ہے تو سوڑکوں پہ آ جاتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں یہ کسور ہے سر یہ دیکھیں نا اب میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ کریمنل اور باقی بھی دفعات لگتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تین سو دو کیوں نہیں لگتی ان پہ آپ بتائیں کہ کرائیٹیریہ کیا ہیلتھ کیئر بل کے اندر یہ ترمیم ہونی چاہیے کہ جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ساکھ صاحب دلو پر میں بریک پہ جانا ہے ساکھ صاحب کرائیٹیریہ کیا ہے کیا قانون کیا ہے کہا جاتا ہے میں ڈراب کا جو کانسٹیوشن پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیجا اضافہ نہیں ہو سکتا مطبع آپ کو یہ جیسائیڈ کرنا ہے بیٹھ کے فارمسوٹیل کمپنیز کو بھی آن بورڈ لینا ہے سرکار کو بھی آن بورڈ لینا ہے فارمسوٹیل کمپنیز کو بھی آن بورڈ لینا ہے اور مینیفیکشنرز کو بھی آن بورڈ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ فارمولا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ عام آدمی پہ یہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا قانون موجود ہے اس کے باوجود اس طریقے سے میں پھر اس بات کو اپنے محبوب وزیراعظم عمران خونکس صاحب طرف ریفک کرنا ہے چاہمکہ خدا کے لیے اب تو گورنمنٹ اللہ پاک نے آپ کو دے دی ہے تو یہ جو پرائسنگ فارمولا ہے اس وقت جو پاکستان میں اپریٹ ہو رہا ہے اور جو کاسٹ آف راب میٹیریل ہے جو کہ کوٹ کی جاری ہے ڈریپ پہ ہاں مینیفیکشنرز کی طرف سے اور امپورٹرز کی طرف سے اس کو ذرا کینڈی چیک کر لیں کہ کیا یہ کاسٹ آف راب میٹیریل کے بنیاد پہ جو پرائسز فکس کی جاری ہیں اور انکریز کی جاری ہیں کیا یہ انٹرنیشنل جو راب میٹیریل کی اس وقت پرائسز ان سے میچ کرتی ہے نیک کرتی آپ دیکھیں گے چائنہ آپ کا بڑا دوست ہے آپ ذرا ان سے ذرا کمپیر کر لیجئے کہ کیا وہاں سے جو انوائسنگ ہو رہی ہے چائنہ سے راب میٹیریل کی آپ کا جو پرائسنگ فارمولا ہے جو پرائسز آپ پاکستان کے اندر دے رہے ہیں ریٹیل پرائسز اور جو آپ وہ ٹی پی دے رہے ہیں پریڈ پرائسز کیا یہ میچ کرتی ہے میں کہتوں نہیں عمران خان صاحب میچ ہو رہی ہے آپ میربانی فرما کے اکیس کروڑ عوام کے مرہموں پر زخموں پر مرہم رکھئے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے اور آپ ایکشن لیچیں اور ساری ایک کونسٹیوشن شاہ صاحب انہوں نے مسئلہ یہ کہ ڈالر جو بڑا ہے راب میٹیریل کے باہر ساتھ ہے اس کی میڈیسن پڑھنی چاہیے اب اپن نمکول ہے ایک چھوٹی سی آئیٹم ہے جو ڈائریا میں استعمال ہوتی ہے بچوں کے لیے اس میں نمک اور سینی کو ملا کے مریلول بن جاتا ہے تو اس کی قیمتیں بڑھانے کا کیا تک بنتا ہے آپ کی تو فیکٹیاں شگر ملیں اتنی ہیں نمک کے جناب آپ کے ڈیل لگے ہیں پہاڑ کے پہاڑ ہیں تو پھر بھی اس پہ ایک جناب ڈال کے کلر کلر ڈال کے جناب کے یہ فلان فلیور ہے تو اس کی قیمتیں بڑھانے ہیں جناب وہاں سے کیا ہے جو مرضی آپ لگا لیں یہاں پہ چیک کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے افصول شاہ صاحب یہ ڈرائپ فیل ہو چکا ہے اس کا حل کیا ہے اس کو ڈمولیش کر دینا سے یہ ڈرائپ فیل نہیں ہوا ڈرائپ ڈرائپ پاس ہوا ہی نہیں تھا تو فیل کیسے ہوا وہ اگزیم نہیں نہیں آئے تو فاس فیل تک بس 2012 میں اس نے اپنا رول جاری کیا اور ابھی تک اپنے ہی کسی رول پر اس نے کام نہیں کیا آپ فارما سیسٹر ہیں مجھے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز غلط پرسکرپشن نہیں پرسکرائب کرتے کوئی غلط میڈیسن نہیں دے سکتے کانون کے تحت چلتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو چوندو دن کی دھوائی دے دی آپ کو آرام نہیں آیا چوندو دن بعد آپ پھر واپس آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے تو آرام نہیں آئے مجھے سے فرق نہیں پڑا کوئی افاقہ نہیں ہوا تو آپ کہتے ہیں میڈیسن چینج کر دی سر فارمیسسٹ ہوتا ہے دکٹر کے بات جب پیشنٹ نے میڈیسن لینے آنی ہے تو اس نے فارمیسسٹ کے پاس آنا ہے فارمیسسٹ نے پہلے پرسکرپشن پڑھنی ہے اگر اس میں اسے کوئی فلاؤ لگ رہا ہے تو اس نے فورن دکٹر کو کال کرنی ہے کہ یہاں یہ مسئلہ ہے تاکہ پیشنٹ کو دوبارہ پرابلم نہ ہو لیکن نسینا ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ کے فارمیسسٹ بھی آپ میڈیسن میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں سر یہ دوائی نہ لے یہ دوائی لے لے وہ بھی پیشنٹ کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ والا فارمیلہ بہت اچھا ہے یہ دوائی لے لے اصل تو پرابلم یہ بھی ہے نہیں یہ ایک اور بات ہے کہ ساتھ جو ڈاکٹر برائن لے کے دیتا ہے وہ پیشنٹ مجبوراً کہتا ہے جی میں نے یہ ہی لینا ہے پتہ کیوں جب جائے گا ڈاکٹر کے پاس تو اس کو ڈانٹے گا کہ جو میں نے میڈیسن لکھی تھی وہ تم نے کیوں نہیں لی وہ گھبراتا ہے وہ کہہ گا کوئی غریب ایسا ہو جو جا کے کہے یار مجھے اس سے سستہ کوئی دے دے میں ڈاکٹر سے نہیں پڑھ لوں گا کوئی نہیں ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا شاہ صاحب مسئلہ ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کا سسٹم کو ٹھیک کرنے کا ہے کہ اگر ڈریپ کو رکھنا ہے تو اس کا آڈرٹ اور احتساب ہونا چاہیے آپ دیکھیں آمر قیانی صاحب جو وفاقی وزیر ہیلتھ ہیں انہوں نے سی او کو لگا دیا مستقل طور پر تو اس سے پہلے بھی ان کی ڈگری کا ایشو کھڑا ہوا تھا اس سے پہلے ان کا نیپ گیا کہ اس سب بعد میں نہیں آیا ٹھیک ہے یہاں تک کہ ان کو ڈیٹ لکھا گیا ہے پہلے ایک انگوئری ہوئی اس میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ مار چکے ہیں انگوئری بند کر دی جائے آپ اندازہ لگائیں آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس ریٹ پہ سرکار سرکاری ہسپیٹل کے اندر میڈیسن لیتی ہے اس سے پانچ یہ داس پرسنٹ کا مارجن رکھیں زیادہ کا اور اس کو پرائیویٹ مارکیٹ کے اندر میڈیسن فارمسیٹیکل کو آرڈر کریں کہ آپ اس سے زیادہ نہیں بے سکتے موسیقی